دین کا مزاق ہے اور کیا صحیح ہے اس کا فیصلہ کرنا کسی دوسرے مذہب کو ماننے والوں کو حق نہیں ہے بھارت مختلف مذہب مختلف تہذیبوں کا ملک ہے ہر سو کلومیٹر پر تہذیب بدلتی ہے بولچال خانے پینے کا طریقہ بدلتا ہے لہٰذا غمہ پھر آ کر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی ایک نئی رسم میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر اکثریت سماج کی بات کی جائے تو انہی میں کہیں سیکڑوں سے آتیا ہے سیکڑی دھرم ہے ایک دوسرے کو کبھی وہ قریب بھی کرتے نہیں ہے لیکن غمہ پھر آ کر بات مسلمانوں پر آئے گی آلہ ذات کم ذات کا فرق ہمیشہ رہا دلیتوں کے ساتھ اسی بھارت ورش میں کس طرح کا برطاو کیا گیا اپنے آپ میں مثال کہہ سکتے ہیں پر پچھلے کچھ عرصے سے مسلم سماج کو نشانہ بنائے جا رہا ہے بہتر ہوروں کے نام سے فلم بنائی گئی جس میں اسلامی دہشک گرد کی آر میں ایک سماج کو نشانہ بنائے جا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے پرپوگنڈا فلموں کا دور جاری ہوا ہے ویسے فلموں کے ذریعے سماج کو نشانہ بنانے کی کوشش پہلے سے ہی چلتی آ رہی ہے لیکن کسے مذہب یا قائد پر حملہ کرنا انتہا کہہ سکتے ہیں ظلم دہشت نائنصافی ہر دور میں ہوتا ہے کبھی حکمران نے عوام پر تو کبھی طاقتور کمزور پر تو کبھی امیر غریبوں پر تو کبھی مالک کا ملازمین پر ظلم کے داستانے رقم کرنے کے واقعے بارہ دے کے سنے جا چکے ہیں جرم کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ بات بھی بارہ دور آئی گئی ہے لیکن سیاہ سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک مقصود مذہب کو کڑگیرے میں کھڑا کر اکثریت طبقے میں نفرت کھولنے کے منظم کوشش ایک عرصے درست سے جاری ہے اب تو سوشل میڈیا پر اسلام مسلمانوں کے خلاف بارہ آئی ہوئی ہے بجائے جو بھی اس طرح کے حرکت کرتا ہے کاروائی کرنے سے اقاد کوئی اقلیتی سماج کا پوسٹ بھی کرتا ہے تو اسے سو موٹو کے تحت گرفتار بھی کیا جاتا ہے ساتھ میں اس بات پر بھی توجہ ضروری ہے کہ کس طرح سے کتنا بیدار وہ رہتے ہیں کہ فاوراً تمہارے خلاف مقدمے درج کرتے ہیں پولیس تھانی میں جاتے ہیں وہاں مطالبات پیش کرتے ہیں اور جب تک گرفتار نہیں کرتے خاموچ بھی نہیں بڑھتے لیکن یہ مسلم سماج اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی بے حص نظر آتا ہے پر یہاں تو اب روزانہ مسلم سماج کے عقائد کو لے کر جو چاہے پوسٹ کیے جا رہے ہیں سیکڑوں فیس بک پیجز ہیں بجائے ان پر کسی طرح کی کاروائی کے انہیں خلی چھوٹ دی جاتی ہے پٹان فیلم میں اسی طرح بھوارنگ کو لے کر ہنگا مخڑا کیا گیا تھا کشمیر فائلز کے نام سے تو تقریبا شہروں میں مسلمانوں کو لے کر نیرٹیو چلا گیا اور حکومتوں نے بھی کھل کر اس فیلم کو سپورٹ کرتے ہوئے ٹیکس پری کیا جہاں ایک طرف سکولوں کے فیز کو بڑھایا جا رہا تھا غریب بچوں کی پڑھائی کے لیے انہیں روکا جا رہا تھا ہجاب کو لے کر ایک سماج کے لڑکیوں کو پڑھنے سے روکا جا رہا تھا وہی پر نفرتی ایجنڈے کو بڑھاوا دینے کے لئے ٹیکس پری کیا گیا تھےٹروں میں جائشری رام کے نارے لگا کر ہندو توہ بریگیڈ کو گویا آزادی دی گئی تھی کسی پر بھی کاروائی کرتے دیکھا نہیں گیا کیرلا سٹوری اب گودرہ ساورکر اور ٹیپو سلطان کو بھی کھل نائک کی طرف پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی نام سے ایک فلم او بھی آ رہی ہے آخر ایک سماج کو کہاں تک بند نام کرنے کی ساجش ہے چلی جاری ہے سبھی جانتے ہیں کہ تمام کوشش ہے دو ہزار چوبیس کے چناؤں کے لیے پر کیا کسی سماج کے اخائد ان کے آس تھا کے ساتھ کھلوار کرنے کا حق انہیں کون دیتا ہے کوئی بھی سمات دشتگردی کی حمایت نہیں کرتا سبھی مذہب میں انصاف کے لیے جنگیں لڑی گئی اور اسی کو دھرمیوں تک کہا گیا تو مسلمانوں میں اسے جہاد کہا گیا پر کیا محض مسلمانوں کو ہی کڑگرے میں بار بار کھڑا کیا جائے گا ٹپو سلطان کو لے کر اسی طرح کی غلط کہانیوں کو پیش کرنے کی کوشش جاری ہے گودرہ ایک اور زہر آلودہ فلم آ رہی ہے اور جس میں مسلمانوں کے قتل عام کے پیچھے کی کہانی یعنی کارسیوکوں کو مارنے والے ہی فساد کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی اور کہ جتنے بھی ہزار مسلمانوں کو مارا گیا اسے جسٹیفائی کیا گیا ٹپو سلطان کو لے کر ہندو مخالف اور یہاں بھی جہاد لفظ کا استعمال کیا گیا بہترہورے بھی جہاد ہی کے اردگرد گھمتی کانی ہے کشمیر فائلز اور کیرلا سٹوری کو بھی جہاد ہی کے پس منظر میں دکھایا گیا ان تمام پر سب سے افسوس اس بات کا لگتا ہے کہ مسلم سماج اپنی حقیقت کو پیش کرنے سے کاسیر نظر آ رہا ہے مسلمانوں کے اتنے بڑے علمی دانشور سماجی کارکنان سماجی اداروں کو پیش آ کر اور خاص کر دینی رہنماؤں کو ہمت کے ساتھ آ گیا آ کر جہاد کو لے کر جو غلط نیرٹیو چلایا جا رہا ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کریں ہم نے تو بچپن سے ہی مسجدوں سے جہاد پر ابھی بیان نہیں سنا یقینا جہاد اسلام کا اہم ترین رکنا ہے اور اسے ڈنکے کی چوٹ پر قبول کرنا چاہیے پر اسے صحیح طریقے سے پیش کرنے میں کہیں تو بھی مسلمانوں کی کمیر رہی ہیں قرآن کو لے کر غلط نیرٹیو سیٹ کیا جا رہا ہے جس کا اثر مسلمانوں کے نوجوان نسل پر ہو سکتا ہے کیونکہ فلموں میں مسلمانوں کے کردار کو جس طرح دکھائے جاتا ہے کہیں تو نوجوان نسل کے ذہنوں پر نقش ہونے کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اصل دین کی طرف رقبت موجودہ دور کے نوجوان نسل میں کم نظر آ رہی ہے کم کیا نہیں کے برابر ہے کئی جگہوں پر تو ایکس مسلم گروپس دیکھنے کو مل رہینے کی اسلام سے مرتد ہوتے جارہے لوگ لہٰذا وقت بہت کم ہے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اور دینی عقائد کو لے کر جو نیرٹیو سیٹ کیا جارہا ہے ان کا مقابلہ ضروری ہے اور جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمان اسلام دین حدیث قرآن کو غلط طریقے سے کوٹ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دینی رہنما علماؤں کو کھل کر آگے آنا ہوگا اور حقیقت کو پیش کرنا ہوگا اس طرح ہر بات پر خاموش رہنا آنے والے نسل کے لئے نقصان دے ہوگا بھارت کا سویدان جس طرح سویدھر مذاہیب کو اپنے طور پر عمل کرنے کی اجادت دیتا ہے تو کسی دھرم کے خلاف جھوٹی کہانیاں گھڑ کر بدنام کرنے کی اجادت بھی نہیں دیتا ان فلموں ڈراموں سیریلز جا پھر سوشل میڈیا پر فرضی اکاؤنٹس کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے والے پیجز کے خلاف مقد میں کیوں دائر نہیں کیا جاتے آج اگر مسلم لڑکیاں گھروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو اگر ہم بیٹ کر ماتم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کی اصل جڑ کو تلاشنے کی ضرورت ہے کہیں تو بھی یہ پرپوگنڈا موویز اور بیپ سیریلز ٹی وی سیریلز کا ہی اثر کہہ سکتے ہیں جہاد لفظ پر زیادہ سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جہاد کو دہشتگردی سے جوڑنے کی وجہ سے خود علماء ہی اس لفظ سے کنارہ کرتے دیکھا جا رہا ہے کوئی بتائے تو سہی کہ کتنے مسجدوں میں جہاد پر بیانات ہوتے ہیں جو سچائیوں سے پیش کرو مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے سوائے مسلک کے اختلافات کے کچھ کیا ہی نہیں ہے دو نسلوں کو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف خڑا کیا ایک دوسرے کو مشرک کافیر کہنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ملی اور آج بھی یہی کر رہے ہیں چاروں طرف سے پروپگونڈا فلموں کا تھوپان کھڑا کیا جا رہا ہے حکومت بھی چاہتی ہے کہ دوہزار چوبیس تک مسلم مخالف ماہول بنا جائے خود سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ کسی طرح کا انتظار یا فریاد کے بغیر نفرت فیلانی والوں پر مقدمہ دائر کر انہیں جیل بھیت دیا جائے لیکن دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا مطلب ایک سماج کو گالی یا بھلا بھرا کہنا جائج ٹھہرا جا رہا ہے مسلم سماج کو بھی اب عادت پڑتی جا رہی ہے اور یہ بے ہی سی کا نتیجہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ پورا سماج خاموش ہے اتنا ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ آج بھی سبویدان زندہ ہے اگر کوئی پولیس افسر فریاد درج نہیں کر رہا تو اس کے خلاب بھی عدالت میں پیٹیشن داخل کرنے کا راستہ اسی سبویدان نے دیا ہے ضرورت ہے جاگنے کی اور سبویدان کے دائرے میں ہی رہتے بھی آواز اٹھانی کی کیونکہ اس طرح کی فلمیں اور بھی آنے والی ہیں ویسے بھی موبائل نے بیڑا گھر کر ہی دیا ہے آپ چاہ کر یا نہ چاہ کر پرپگنڈا کا شکار ہو ہی جاتے ہیں آخر میں یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ آقائد پر حملے ہونے کے باوجود بھی آواز نہ اٹھانا کئیسے حکمت ہو سکتی ہے یہ گزارش یہ بھی ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے سے کچھ مولانا لوگ بچے اور خود سوشل میڈیا کے ذریعے اچھے انداز میں جہاد پر بیانات کو عام کرے تاکہ جو غلط فہمی ہے معاشرے میں عام کی جاری ہے اسے اپنے اور غیر بھی سمجھے لو جہاد لینڈ جہاد یو پی ایسی جہاد پتانے کیا کیا جہاد اس لفظ جہاد کے اہمیت کو ہی گھٹا دیا گیا ہے لفظ جہاد پر بولنا ہوگا نہیں تو یہ خاموش ہی تمہیں اور مجلموں کے کڑگرے میں کھڑا کر سکتی ہے مسلمانوں کو بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر سچائی کو سامنے لانے کی کوشش کرنا ہوگا کیونکہ منسٹری میڈیا تو تمہارے حق میں ہے ہی نہیں وہ جتنا بھی نیرٹیو چلائے گا وہ آپ کے خلاف ہی رہے گا اتنا تو ضرور ہے کہ پرپوگنڈا فلموں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے اور مسلمان خاموش ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنا کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی